آسف علی زرداری کی زمانت اچھی بات ہے لیکن مریم نواز اور فریال تارپور کے لیے ریلیف نہیں دیکھ رہا شیغ رشید کی پیشن گوئی وزیر ریلوے نے مہنگائی میں کمی کی بھی نویت سنا دی کہتے ہیں کہ مارش تک نیب کے پاس بڑی تعداد میں پیسے آ جائیں گے ڈاکٹرز اور وکلا میں جھکڑے کے بارے میں کہا کہ یہ مارشے کی گراوٹ کا ثبوت ہے شیغ رشید کی بھارتی متنازے شہریت بیل پر تنقید کہا مودی بھارت کو ہندو سٹیٹ بنانے پر تلا ہوا ہے آسف زرداری صاحب کی زمانت ہو گئی ہے اچھی بات ہے کہ ایک جوڈیچری نے ایک بہتر سٹیپس لیے کیبنٹ میں مریم کے یا فریال کے باہر جانے کے لیے کوئی میں اچھی فضا نہیں دیکھ رہا سو مجھے پورا یقین ہے کہ مارش تک حالات بھی بہتر ہو جائیں گے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور مارش تک پیسے بھی نیب کے پاس بہت زیادہ کافی بڑی تعداد میں آ جائیں گے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے آج ساری قوم غم گسار ہے لوگوں کے گھروں میں وکلا نے اور جو ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑا ہوا اس سے وہ میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے کہ ہم گراوٹ کا شکار ہے سارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا انتشار اور خلفشار ہے ہندوستان میں جو آج مسلمانوں پر بیٹ رہی ہے سارے ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے آج مسلمانوں کو شہریت کا بھی ہندوستان میں حق نہیں مل رہا تاکہ ہٹلر مودی اور مسلمانی مودی مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیں ہندوستان کو ایک پورا ہندو دت کی ملک بنا دیں